بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور تھم نیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا ساتھ میں آپ کو چیزیں بھی آبر نظر آ رہی ہیں تو سمجھ تو آپ خیر گئے ہی ہوں گے کہ کس چیز کے بارے میں آج ہم ریویو کرنے آئے ہیں تو جناب ایملی کا ہم نے آج لیا ہے دبل ویر کیمفلاج فانڈیشن میکزمم کور یہ فانڈیشن ایک ایسا فانڈیشن ہے جس کے بارے میں مجھ سے کافی کوئسٹنز بھی ہوتے ہیں اور جنہوں نے استعمال کیا وہ ایوری ٹائم اس کے بارے میں کہ آپ ہی کب ریسٹوک ہوگا کب آپ کے پاس سے اویلیبل ہو جائے گا ہر وقت ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پوچھتے ضرور ہیں تو آج میں نے کہا چلیں بھئی ذرا اس کا ہم ایک تھوڑا سا انیلیسس کر لیتے ہیں کہ بھئی ایسی کیا خاصیت ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہیں تو ایملی کا جو دبل ویر میکزمم کور فانڈیشن ہے اس کے بارے میں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اپلائے کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے کنسیلر کی ضرورت نہیں رہتی یہ فل کوریش فانڈیشن ہے اور جو میک اپ ایڈیس وغیرہ ہوتے ہیں یا نارمل بھی جو لوگ استعمال کرنا چاہیں جن کے پاس جیسے کہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں مورننگ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں ان کا اکثر سوال مجھ سے یہ ہی ہوتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہو کہ ہمیں یہ کنسیلر اور یہ اور ساری پروڈکٹ ہمیں استعمال نہ کرنی بڑھیں ہم جسٹ ایک ہی چیز اپلائے کریں اور ہم بلکل تیار ہوں تو چلیں اس کا ریویو کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے یہی سنائے اور یہی میں نے ابھی تک اس کے بارے میں جانچا ہے تو آج ہم اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں اپلائے کر کے اپنے ہاتھ پہ کہ یہ بھئی کیا ریزرٹ دیتا ہے اچھا جی یہ جو پیکجنگ ہے اس میں یہاں پر ان کا ای بنا ہوا ہے یہ ان کا ٹریڈ مارک کہہ لیجے یا ان کا ایک جو ہے وہ آئیکن ہے ٹھیک ہے ایملی کا اور اس طرح سے یہ اس کی کمپلیٹ پیکجنگ ہے آپ کو انگریڈین بھی یہاں پر مینشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے انگریڈین ہیں ٹائم ہو بیٹھ کے پڑھیں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے لیکن یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ میٹ فارمیشن ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی پیکجنگ کو دیکھتے ہیں اندر سے کہ یہ کیسی ہے ٹھیک یہ یہ اندر سے بھی کمپلیٹلی کور ہوتی ہے یہ اس طرح سے بڑی خوبصورت انہوں نے پیکجنگ پر تو خیر بہت اچھا کام کیا ہوا ہے بوٹل بڑی خوبصورت سی ہے بلاک کیپ ہے بلاک کیپ کے اوپر بھی ای بنا ہوا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کے کور پر بتایا تھا ہر طرح سے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کسی فیک پروڈکٹ پر نہ جائیں ٹھیک ہے یہ اوریجنل باند ہے ٹھیک اچھا چلیں جی اس کو ہم نکالتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیپ جو ہے وہ فلپ ہو جائے گا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اندر اس کا پمپ ہے پمپ سے نہیں نکالوں گی یار بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی ایر ہوتی کہ اگرم سے زیادہ نکلی آتی ہے ہم نے صرف آپ کو جو ہے وہ سویچز دینے ہیں اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ ایملی کے اندر صرف تین شیڈ آتے ہیں ٹھیک ہے اور تینوں جو ہیں وہ زیادہ تر ہماری جو ٹون ہے نا یعنی دارکہ ٹون پر نہیں جائے گا ہوتا ہے ان پہ جانے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈارکہ ٹون والے کوئی بھی نہیں ہے تو اگر کوئی کسی نے ڈارکہ ٹون یوز کرنا ہے تو وہ ٹو یا تھری کے شیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک ڈارک شیڈ کوئی بھی جو نارمل آپ کی اپنی فاؤنڈیشن ہو یا کوئی بھی کنٹور شیڈ کے ساتھ پھر اس کو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی ہاتھ پہ میں نے کر لی ہے یہ تھوڑی سی اپلائے اور میں اس کو ہاتھ سے ہی آہستہ آہستہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے ہی مجھے مزہ آتا ہے ہاتھ سے ہی کام کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ اس کو بلینڈر سے بھی کرتے ہیں برس سے بھی کرتے ہیں سٹپلنگ برس جو ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہاتھ سے زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ہاتھ کی جو فنگرز ہوتی ہیں فنگر ٹپس ان کے اندر انرجی ہوتی ان کے اندر ہیٹ ہوتی اس سے آپ کی فاؤنڈیشن جو ہوتی وہ بہت اچھے سے بیٹھنا اور سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے چلیں اس کو ہم کرتے ہیں سیٹ جب بھی فاؤنڈیشن یا آپ کو ای بھی چیز اپلائے کریں کیونکہ ہم جسٹ آپ کو یہاں پر ریویو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسا ہے لیکن جب آپ اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ اپنے فیس پہ اپلائے کرتے ہیں اپنے فیس کی سکن کیر کا خیال رکھتے ہیں اور سکن کیر کا خیال کیا ہوتا ہے کہ موشائز کر لیتے ہیں یا پرائم کر لیتے ہیں آپ کو جتنی جس حساب سے بھی ضرورت ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے لگا لی ہے اور یہ فل میٹ ہے میٹ تو یہ مجھے پتہ چل گیا اس کے لگاتے ہی کہ بلکل پیور میٹ ہے ٹھیک ہے اور کوریج بھی مجھے اس کی بہت آؤٹ کلاس لگ رہی ہے میں نے اس کا شیڈ ٹو یوز کیا ہے ٹھیک ہے شیڈ ٹو جو ہے اس کا وہ تھوڑا سا لٹل بیٹ تھوڑا سا مجھے پنکش ٹون میں لگ رہا ہے اور لٹری ریزرڈ بہت اچھا ہے اس پری بھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں اور کہ یہ اس کا میٹنس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے ویسے تو آل موز فانڈیشن جو ہیں وہ واتر پروفی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی جو ہے وہ میٹ ہے اور کمپلیٹ اور فل کوریج ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اپنا ہاتھ دھولیں موہ دھولیں یا آپ کو موہ پہ پسینہ آ رہا ہے یا آپ بہت لانگ ٹرائولنگ کر کے جو ہے آفیس جا رہے ہیں یا وہٹ ایور کہیں بھی برات جا رہی ہے شادی میں جا رہے ہیں کہیں پہ آوٹ آف سٹی اور آپ گھر سے ہی میک آور کر کے جا رہے ہیں تو ییس اٹس لانگ لاسٹنگ اور آرام سے اس کی لاسٹنگ ہے اچھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیمو فلاج میک اپ مینز اس کو بلکل ایزیلی گرز ہو گئی یا کچھ اس طرح کی جو بھی ہیں لوگ وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یہ میٹ فانڈیشن ہے لیکن اس کا میں ایک تھوڑا سا بتاؤں کہ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر ہاتھ پہ لگا رہے ہیں موہ پہ لگا رہے ہیں نہیں دیں گے تو یہ ایلیٹل بیٹ اکسیڈائز تھوڑا سا کسی کسی کے فیس پہ ہوتی بہت زیادہ نہیں ہوتی تو ایٹس کے اکورڈنگلی آپ اپنا شیڈ جو ہیں وہ چوز کریں ٹھیک ہے ویسے تو مجھے بہت اچھی لگی اب میں کیا کرتی ہوں اپنی ویڈیو میں یہی روک دوں گی اس کو پاؤس کروں گی تھوڑا سا اپنا کام مام کروں گی اس کے بعد آکے آپ کو اپنا یہی ہاتھ دکھاؤں گی ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ کتنی دیر لاسٹنگ رکھتی کیونکہ یہ لاسٹنگ والی تو ہے تو چلیں ویڈیو میں یہی ابھی پاؤس کر کے جاتی ہوں تھوڑا سا کام ہم کر کے آوں گی پھر ہاتھ دکھاؤں گی اپنا چلیں جی اب میں یہ ویڈیو یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے کام کیا گھر کا تھوڑا بہت کچن کا کام کیا میں نے اور لیٹرلی میرا پانی میں ہاتھ بار بار گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ جب کچن کا ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ لازمی جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہو ایک تو اس کی کوریج بہت آلک کسیم کی ہے کیونکہ لیٹرلی یہ ہٹی نہیں ہے میرا ہاتھ سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں لاسٹنگ بھی ہے میٹ بھی ہے یعنی کہ بلکل ایزی لی آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایون دو کہ آپ ایک ورکنگ لیڈی ہوں تو آپ کا بار بر میک اپ جو ہے وہ خراب نہ ہو آپ ہلکی پھلکی کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو اس کو کم مقدار میں کم کونٹیٹی کے اندر اپنے فیس پہ اس کو اپلائے کریں ٹھیک ہے آپ دونوں ہاتھوں کے ذریعے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میں نے فاؤنڈیشن لگا کے آپ کو دکھائے تھے اس کے بعد کچن میں کام کر کے میں آئی ہوں اس کے بعد آپ ہاتھ کی میرے کنڈیشن دیکھ لیجئے کوئی فرق نہیں بڑا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اگر اپنی برائٹ کو بھی لگانا چاہتے ہیں یا انڈرسٹری سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ دس چیزیں ملا کے لگائیں اور پھر ایک کمپلیٹ اپنی فاؤنڈیشن بنائیں تو اس سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایملی کا فاؤنڈیشن جو ہے وہ دبل ویر maximum cover فاؤنڈیشن یوز کریں جو کہ انشاءاللہ آپ کو تمام چیزیں پروائیڈ کرے گا یعنی کنسیل آؤٹ بھی کر دے گا یہ آپ کے دارکے سپورٹ وغیرہ پہ بھی ورد کرے گا اور آپ کو لاسٹنگ تو انشاءاللہ نیکس پھر کسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایملی کے وہ والی فاؤنڈیشن بھی ریویو کریں گے فیلال تو یہ والا بہت زبردست ہے تو جناب ریزن ایبل ریٹس کے اندر آپ کو ایک بہت اچھا مارکٹ کے اندر ابھی اس ٹاپ میں ہے یہ پروڈک تو آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیا کریں سبسکرائب کرنے میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک فوراں پہنچے ٹھیک ہے جناب تو دعا میں یاد رکھیے گا اور مزید آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو میں کس طرح سے بہتری لاسکتے ہیں یہ کس چیز کا آپ ریویو چاہتے ہیں اوگے جی اللہ حافظ اللہ حافظ